دلائیں عبدالقادر جیلانی یا ستاجل اولیاء کہاں دلائیں جب فیصل آباد کے بازاروں میں آج بھی گانے کی سرطہ لہو آج بھی عورتیں بے پردوں ہوں آج بھی نوجوان داڑیاں مڑھائیں بوڑے داڑیاں مڑھا رہے اور آج بھی پتھلونی کوٹ پرنٹ تائیاں پہنچے ہوں بینکوں کے اسی طرح سرگرم کوئی اتنا تو کرو بینکوں سے پیسے سیمن سے نکال کر کرنٹ میں ڈال دو اتنی توبہ تو کرو اپنے اکاونٹ تو بدل دو سود سے نکال کر کرنٹ میں ڈال دو جھوٹ سے توبہ کہاں میں ہاتھ جڑا ہوں ساتھ معافی بھی مانگ رہا ہوں کہ میں آج بہت جا ہوں پاگل ہو گیا ہوں اس لئے میں بدتمی مجھے پتہ میں نے کبھی ایسی بدتمیزی نہیں کی لیکن ہم اس سے بدتمیزی ہو رہی ہے میں اس لئے معافی مانگ رہا ہوں میں تنقید میرا شیوہ نہیں نہ ہماری ترقیب ہے نہ ہماری عادت ہے لیکن غم انسان کو دیوانہ بنا دیتے آپ نے میگن پہ نہیں آپ کو صبح اٹھ کے دکان جاتے ہیں دکان سے گھر آگے ہمیں بتیس سالوں دکھے کھا چاہیے سرویس امید پر کہ یاللہ کبھی تو بہا رہے اپنی محنت کو ٹوٹ سا دیتا ہے ہر کوئی دیوانہ ہو جاتے ہیں ہماری پندرہ اکڑ کپاس بھراب ہوئی چھے صرف پندرہ اکڑ صرف اب میرا بھائی صبح سے شام تک اس نے کسی سے باپ نہیں کیا وہ کیا ہوا پندرہ اکڑ کی کیا اوقات ہے لاکھ دیڑ لاکھ کی فصل خراب ہو گئے سے کیا ہو گئے محنت کے ٹوٹنے پر ہر کوئی دیوانہ ہو جاتے ہیں میں نے نہ کوئی زمینہ رکھ لیا نہ تیجارت کی نہ کاروبار کیا بتیس سال ہو گئے اسی دشت میں پھرتے ہوئے لوگوں کے دراؤزوں پر دستک دیتے ہوئے تیوی چھوڑی بچے چھوڑی گھر چھوڑا اس لیے چھوڑا کہ شاید بہار ہم بھی دیکھ لیں تو جب نہیں کچھ نظر آتا تو پھر آدمی ایک وقت پر آتا ہے پاگل ہو جاتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے تو آپ مجھے آج سارے مات کرنا میں دیوانگی میں بولنا ہوں پاگل کرنے بولنا محرم ہو محرم ہو حسین کی یاد ہو اس کے تڑپتے لاشے آنکھوں کے سامنے ہو اس کی آل آنکھوں کے سامنے کٹتی تڑکتی نظر آ رہی ہو اور پھر فیصلہ بعد میں نوجوان ناس رہی ہو گا رہی ہو شربیں پی رہی ہو زنا کر رہی ہو کرو باری جھوٹ بول رہی ہو ناپل میں کمی کر رہی ہو عورتیں بے برب گھر رہی ہو تو اپنی محنت کا ٹوٹنے پر کون دیوانہ نہیں ہوتا اب بھی اگر توبہ نہیں کرو گے تو کون سا دن آئے گا جب تم توبہ کرو اب بھی اگر تمہیں اپنے نبی کی معاشرت پسند نہیں آئے گی ہندوستان ہندوستان ازلی دشمن ازلی دشمن کتنے اخباروں نے سر پیٹھا اور کتنے لوگوں نے یہ پروپے گھنڈا کیا تو مہنی تو ارگوستان کالونی میں بھی سرغسائی جاتی دلہ کوٹائی پہنائی جاتی کوٹ پہنائی جاتی پند پہنائی جاتی شیب پروائی جاتی جو داڑی رکھ لے ماں ہی کہتی ہے تجھے لڑکی کون دے تیری شادی کیسے ہو کیا ظلم ہے صرف امریکہ ظالم نہیں ہے گلستان کالونی والے بھی ظالم ہیں صرف ہماری حکومت ظالم نہیں ہے ہمارے میں بھی ظالم ہماری حکومت بھی ظالم ہمارے طابر بھی ظالم ہمارے زمیدار بھی ظالم ہماری عورتیں بھی ظالم ہمارے مرد بھی ظالم ہاں استثناء تو ہر جگہ ہے کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے چھت قائم ہے آسمان کی دھرتی کا فرش بشا ہوا ہے لیلو نہار کی گردش ہے وہ بھی اٹھ جاتے تو شاید کیا مفقب کی آشکی ہوت میں سب کو نہیں گیا رہا ہوں ہیں اللہ کے بندے اور بندیوں جن کی برکت سے جہان قائم ہے لیکن ہم تو اس میں سے نہیں ہیں تو آج کو توبہ کرو اتنی نفرت تو دکھاؤ ہم کو اللہ کے سام مسجدوں کو بھرو اتنا مجمع ہر نماز میں لے کر آؤ اتنے نمازی ہر نماز میں لے کر آؤ اور اپنی دعوں کو بڑھاؤ اپنی توبہ کو بڑھاؤ اپنے عورتوں کے پاہ پکڑو یہ گانے والوں کے پرم بس کرو خدا کے واسطے بس کرو ہمیں مت برباد کرو یہ سمجھاؤ جا کر میں جلسے جلوسوں کے حق میں نہیں ہوں اپنے خلاف جلسہ کرو اپنے خلاف جلوس کرو یہ جلسے جلوسوں سے اللہ فیصلے نہیں بدلتا اللہ توبہ سے فیصلے بدلتا ہے اللہ اس کے دربار میں رونے دھونے سے فیصلے بدلتا ہے توبہ ہم کریں نہیں سارے فیصلہ بعد میں جلوس نکل جائے اس سے کیا ہوگا توبہ کرو توبہ اللہ کے واسطے دکاندار جھوٹ سے باز آئیں نابطل کی کمی سے باز آئیں داروں موڑانے سے توبہ کرو ایک قتلونوں کو آگے لگا دو اتنی تو نفرت کا اظہار کرو کہ اللہ ہمارے ہیں تیری طرف ہمیں اپنا بنا لے ہم تیرے نبی کے غلامی میں مرنا چاہتے حر کی طرح موقع ہے اللہ حر کو اللہ نے حر کو اس کے نام کے مطابق آزادی دے سبحان اللہ حر ابن یزید جب اس نے دیکھا ہوں کہ واقعی حملہ ہونے لگا تو عمر سے کہنے لگا کیا تو باقی آل رسول کو قتل کرے گا کہنے لگا بالکل قتل کروں گا کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا نہ سوچا تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا اور گھوڑا دھوڑا تو آ کر حضرت حسین کے قدموں میں گرے گا اور اگر معافی مانگ لے گا مجھے معاف کر دیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ ہوگا آج میں جان کا نظرانہ پیش کر کے اپنے باپ کو دھونگ تو موقع ہے ہمیں موت نہیں آئی اللہ کے واسطے توبہ کرو بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے اور میں اسے زیادہ کے کچھ کہنی سکتا اور میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں مجھے اللہ کے واسطے معاف کرو یہ اندر والے یہ باہر والے یہ اوپر والے باہر سڑکوں پر بیٹھنے والے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو میں نے جذبات میں ایسے کلمات کہیں ہیں جو مسلمان کے ممکنے کسی بھائی کو ٹھیس پہنچے آپ کی شام کے منافی ہوں مناسب نہ ہوں لیکن بھائیو دیوانے پر کوئی نہیں غصے ہوا کرتا آج تھوڑی دیر کے مجھے دیوانہ سمجھ لو کہ صدو نے پاگل کر دیا ہے ہر آدمی محلت کو ٹوٹتا دیکھ کر بچے کا کھلانا توڑ دو وہ رونے لگ جاتا ہے وہ کچھا گھر بناتا ہے آپ تو اب شہری لوگ ہیں ہم تو دہاتی لوگ ہیں ہمارا تو بچمند بھی دہات میں گزرا ہم وہ مٹی کے گھر بناتے پہنگ ڈال کر اسے کوئی توڑ دیتا تھا تو ہم اس میں رونے لگی میرا گھر توڑ دی چور کا ہاتھ کٹا تھا اور اللہ کے نبی کی آنسو ہم نے کوئی نہیں آتا کتنی معصوم گردنیں کٹ رہی آج وہ ہمارے اندر آتا اس کا کیا حال ہوتا تو بھائیو محلت کے ٹوٹنے پر ہر آدمی دیوانہ ہو ہی جائے کرتا ہے اس لئے میں آ کر میں پھر معافی مانتا ہوں آپ سب سے مجھے اللہ کے واسطے معاف کرنا کوئی میری باپ دل کو لگ گئی ہو تو لے لینا پسندنا آئی ہو تو میں تو ممبر پہ بیٹھ کے معافی مانگ رہا کھلم کھلا معافی مانگ رہا ہوں ممکن ہے کسی بھائیو کو تکلیف ہوئی ہو اور اس نے برا منایا ہو تو اللہ کے واسطے مبارک گھڑی ہیں نماز پڑھنے لگے ہیں مجھے معاف کر دینا اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا اور کچھ نہیں ہوتا تو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو سنو کبھڑی ہیں سنو کبھڑی ہیں سنو کبھڑی ہیں سلاما على عباده اللہ ازتفاد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ هم مالک الملک تأتی الملک من تشا وتنزع الملک من من تشا وتعز من تشا وتذل من تشا يدخ الخير انك على كل شيء قدير وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی عليه وسلم الدنيا سج الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ما ظالاها عالما او متعلما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنيا جنة الكافر والسجن المؤمن او فما قال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما عباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلامیم حسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالی فاليوم الذین آمون من الكفار يضحكون على العرائك ينظرون وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارتحلت الدنيا مدورة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن الدنيا فإن كل أم يخبوها ولدها اللہم انا نسألك خیر ما سألك منه نبیك محمد صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا ونعوذ بك من شر مستعادك منه نبیك محمد صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللہم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صفحان رسول دیکھیں میرے بھائیو مانگنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اور ہم سائل ہیں فقیر ہیں اور فقیر کا کام مانگنا ہی ہوتا ہے جسے مانگ رہے ہیں نہ وہ عاجز ہے نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے نہ اسے دیتے ہوئے کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے ایک زمانہ ہوا ہم مانگنے کے آداب بھی بھول گئے اور مانگنے کا طریقہ بھی بھول گئے اللہ کا ارشاد ہے من ذلذی قرع علی بابی فلم افتح لہو ومن ذلذی سألنی فلم اغطہی